گھر میں دریدرتہ لاتی ہیں یہ نو عادتیں گھر کے بڑے بزرگی اکثر ان عادتوں کو لے کر کئی بار روک ٹوک کرتے ہیں یہ باتیں کئی بار بچوں کو بہت خراب لگنے لگتی ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا عرث چھپا ہوا ہے واسطو شاستر کے انصار کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ ڈال دیتا ہے اور گریبی کو گھر میں لے کر آتی ہیں اگر آپ بھی ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو کرتے رہتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی بھی قریبی دور نہیں ہوگی جیسے اچھے کام کرنے والے وقتی کو اچھا ہی ملتا ہے ویسے ہی کچھ عادت بری ہوتی ہے جسے کرنے سے ہمارے گھر میں ہمیشہ کلیش اور پریشانیاں ہی لگی رہتی ہیں کیونکہ یہ بری عادتیں ایسی ہیں جس سے ماتا لکشمی آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں آخر ایسی کونسی باتیں ہیں جنہیں بڑے بزرگ بھی کرنے سے منا کرتے ہیں اور وہ ہمارے گھر میں گریبی اور دھڑی درتہ لے آتی ہیں اور ہم اپنے جیون میں کبھی بھی سفل نہیں ہوتے آئیے جانتے ہیں ان عادتوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں لکشمی ماتا جی کا شروعات آپ پر بنا رہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جے لکشمی ماتا پورے شردہ بھاو سے ضرور لکھیں نکشمی ماتا آپ کی ہر منوکامنا کو پورا کریں گی پہلا آپ کو کبھی بھی کچھن میں جھوٹے برتنوں کو بہت دیر تک یوں ہی نہیں رکھنا ہے کیونکہ کھانا کھانے کے ترنت بعد ان برتنوں کو دھوک کر ان کی جگہ پر رکھنے نہ ہوتا ہے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو یوں ہی بناد ہوئے صبح کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس عادت سے آپ کے گھر میں نکاراتمک اورجہ کا پن ہوتی ہے اس لیے آپ کو کچھن میں کبھی بھی جھوٹے برتنوں کو نہیں رکھنا چاہئے اس سے راہو کیتو کا اشک پربھاؤ آپ کے گھر پر پڑتا ہے اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد تھالی میں کبھی بھی ہاتھ نہ دھوئیں ایسا کرنے واتر سے آپ اپنے بھاگے کو کمزور بنا دیتے ہو کھانا کھانے کے بعد برتن کو ترنت کچھن میں رکھ دینا ہے اور پھر کچھن یا باتروم میں ہاتھ دھوئیں برتن میں ہاتھ دھونے سے آپ کی آرثی کی ستی بھی دیرے دیرے کمزور ہونے لگتی ہے نمبر دو آج کل کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ سبھی لوگ اپنے بستر پر ہی بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ بستر پر ہی کھانا بھی کھانے لگتے ہیں لیکن یہ عادت بہت بری ہے اس سے گھر کی لکشمی ہم سے روٹ جاتی ہے واسطو شاستر میں بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے منہ ہی ہے واسطو شاستر کے حساب سے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے منہ کیا گیا ہے کہ اس سے واسطو دوش ہمارے گھر پر لگ جاتا ہے اس سے ہمارا بستر جھوٹا ہو جاتا ہے وہ گھر کی سکسانتی بھنگ ہو جاتی ہے وہیں کئی بار آلس کے کارن یا پھر اپنی عادت کے چلتے کئی لوگ رسوئی گھر کو صاف کرنے کی جگہ کھانا بنا کر یوں ہی رسوئی کو گندہ چھوڑ کر چلے آتے ہیں جس سے اسے رسوئی گھر سے دردرتہ پورے گھر میں فیل جاتی ہے اور ایسے گھر میں کبھی بھی دھن کی وردھی نہیں ہوتی ہے تیسرا شاستروں و پرانوں میں سونے کے لیے سمیں نردھارت کیا گیا ہے سورد سے پہلے جاگنا اور راتری میں سمیں پر سونا بہت ہی زیادہ پائدے مند ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ آل از کے کارن سوردہ اور سوریاست کے سمیں سوتے ہی رہتے ہیں جو کی بہت یہ اشب مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس سے ماتالکشمی اس وقتی سے ناراض ہو جاتی ہیں اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں گودھولی بیلہ کا سمیں خوجہ پاٹ کے لیے اتتم مانا گیا ہے اس وقت سونا یافر لیٹنا شم مانا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ جس بھی بستر پر سوتے ہیں وہاں پر کبھی بھی گندگی نہ رکھیں بیڑ پر گندی یا پھر فٹی ہوئی چادر نہ بچھائیں اس کی وجہ سے نکاراتمک ارجہ کا اثر آپ کے بھاگے پر پڑتا ہے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی بیڑ کو صاف کر دیں اور چادر کو سعی کر کے بچھا دیں بہت دنوں تک ایک ہی چادر کو بستر پر نہ بچھائیں بیڑ پر بچھی ہوئی گندی چادر سے آپ کے گھر میں دردردہ آتی ہے نمبر چار روزانہ پوجہ کرنے کے بعد پوجہ گھر میں مندر کی صاف صفائی ضرور کریں اور اس بات کا وشیش دھیان رکھیں کی پوجہ گھر کبھی بھی گندہ نہ ہونے پائے اس سے آپ کے گھر میں انتی بنی رہتی ہے اور ماندہ لکشمی کی قپاہ آپ پر صدیب برسے گی آپ کے گھر میں دردردہ کا واس ہو جاتا ہے اور گھر میں معصرک تناو بنا رہتا ہے اس کے علاوہ ہندو دھن میں پوجہ اور رت کا بڑا ہی مہت وہ ہے لیکن اگر آپ پوجہ اور رت نہیں کرتے ہیں تو اس سے مانتہ لکشمی ناراض ہوتی ہیں جس کے گارن آپ کو اپنے گھر میں آرتک تنگی اور گریبی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ کبھی بھی ایک ہاتھ سے چندن کو پکڑ کر نہیں کھیچنا چاہیے ایسا کرنا نارائن کو بھی دردردہ بنا دیتا ہے ایسا کرنے سے دیوی لکشمی آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں اور یہ ان کے ایک اپمان کے سمان ہوتا ہے جس کے کارن آپ کو پیزو کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی کے ساتھ چندن گھسنے کے بعد سیدھے وگوان کو نہیں لگانا چاہیے یہ اچھا نہیں مانا جاتا چندن کو پہلے کسی پاتھر میں رکھ لے اور پھر دیوی دیوتاو کو لگائے وہی رات کے سمیں کبھی بھی پوجہ گھر کو حالی رہ چھوڑیں بگوان کی بورتی اور تصویر پر کوئی کپڑا ڈال دے یا پھر پوجہ گھر کے گیٹ پر پردہ ضرور لگائے اس سے مورتی دوش نہیں لگے گا مانچوا واسطو شاستر کے انصار رات میں کپڑے دھونے سے بچنا چاہیے ایسا کرنے سے گھر میں نکارات پکتا کا واس ہوتا ہے کیونکہ رات میں نکارات پک شکتیاں زیادہ پربھاوشالی روم دھارن کرتی ہیں اس لیے رات میں کپڑے دھونے سے گھر میں ویکتی روگی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کئی لوگ رات میں بھی جھاڑو لگاتے ہیں واسطو میں سندیہ کال کے بعد جھاڑو لگانے سے سکت منع کیا گیا ہے شاستروں کے انصار جھاڑو میں ماتا لکشمی کا سویم باس ہوتا ہے اس لیے جو بھی ویکتی رات کو یا پھر سندیہ کال کے بعد میں جھاڑو لگاتا ہے ماتا لکشمی اس سے رشت ہو جاتی ہیں ساتھ ہی ساتھ واسطو دیوتا بھی ناراض ہو جاتے ہیں وہیں وہیں کئی لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ سنان آدھی کرنے کے بعد اپنے باتروم کو یوں ہی گندہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے انے دوسری کام میں لگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کی یہ عادت ان کے جیون میں پریشانیاں کھڑی کر دیتی ہے اس کے علاوہ گھر کے باتروم میں یا پھر ٹولٹ کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھنے سے گھر میں ناکھن چبانے کی عادت عمومن لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو لوگ ناکھن چباتے ہیں ایسے لوگوں کا سور اگرہ بہت کمزور ہوتا چلائی جاتا ہے ایسے لوگوں کو آنکھوں کی سمسیہ رہتی ہے بینا وجہ کے اپیش ملتا ہے وہیں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر جوتے فینک دیتے ہیں جوتے فینکنے کی یہ عادت آپ کے جیون میں نکارات پر ارجہ لاسکتی ہے خاص طور پر جوتوں کو کبھی بھی مکہ دوار پر ٹکا کر نہ رکھیں اس سے گھر میں ماتا لکشوی کا آگمن بادت ہوتا ہے جوتے کے لیے ہمیشہ ایک ریک بنوا کر رکھیں اور جوتے کو اسی میں رکھیں اس کے علاوہ پرانی ڈائری جن کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں انہیں بھی گھر میں نہ رکھیں واسطو شاصر کے انصال پرانی ڈائری بھی نکارات پوزہ کا کارن بنتی ہے جس کا اثر پریوار کے لوگوں اور ان کی ترقی پر پڑتا ہے ایسے میں پرانی یا پھر بیکار ڈائری کو بھی ترنت باہر نکالتے ہیں وہیں گھر میں پرانے اخوار بھی جمع کر گئے نہیں رکھنے چاہیے یہ بھی وہ بھی گھر میں دردرتہ کا کارن بنتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں اشانتی کا واتورن بن جاتا ہے ایسے میں یدی آپ کے بھی گھر میں کافی سمیں سے پرانے اخوار پڑے ہوئے ہیں تو آج ہی ان کو باہر نکال دیں یا پھر کبار والے کو دینے ساتھوہ جوتش شاستر کے انصار کسی کو بھی سوریہست کے بعد پیسے نہیں دینے چاہیے ایسا کرنے سے آپ پر کرز کا بوجھ بڑھ سکتا ہے اور دیئے ہوئے پیسے بھی ڈوبنے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس سے دھنہانی کے یوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ سندیا کے بعد دودھ دہی اور نمک جیسی چیزوں کا دان نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا دان کرنے سے عارتی روپ سے آپ کے گھر میں تنگی آ جاتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو گھر کے مکھے دوار پر اندھیرہ رہتا ہے ان کے بنتے ہوئے کام میں بگڑ جاتے ہیں اس وجہ سے بہت محنت کرنے کے بعد بھی کئی کاموں میں سفل نہیں ہو پاتے ہیں آٹھوہ آپ کو ہم بتا دے کہ گھر میں لگی ہوئی گھڑی کا بھی واسطو سے بہت بہت گہرا سمبند ہوتا ہے اگر آپ تکیہ کے نیچے لے کر گھڑی کو سوتے ہیں تو اس سے آپ کا برا سمیں شروع ہو جاتا ہے اور گھر میں دیوار پر ٹنگی ہوئی گھڑی ہمیشہ چالو رہنی چاہیے اور وہ چلتے چلتے اگر بند ہو جائے تو اس کو بند نہیں رکھنا چاہیے اس کو چالو کریں اس کو ہمیشہ چالو ہی رکھنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی گھڑی ایسی ہے جو بند گھڑی ہوئی ہے یا پھر گھراب ہے تو اسے ٹھیک کروا کر اپنے گھر میں کسی بھی دیوار پر لگا دے اگر گھڑی یوں ہی خراب بڑی رہتی ہے تو اس سے آپ کا سمیں بھی رک جاتا ہے اور اس کے پاس کبھی بھی لکشمی نہیں بٹکتی ہیں اس کے علاوہ بجلی کے خراب اپکرنوں کو گھر میں رکھنا واسطو میں اشب مانا جاتا ہے اس لئے خراب اپکرنوں کو ٹھیک کروائیں یا پھر گھر سے بار ہی کرنے بجلی کے خراب اپکرن اناوشک تنہاو کا کارن بھی بنتے ہیں اور اس سے گھر کے بچوں مانسک اور شارعرک اسططی خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گھر میں کبھی بھی پرانے خراب یا پھر جنگ لگے ہوئے تالے بھی نہیں رکھنے چاہئے ان خراب تالوں کی وجہ سے پریوار کے سرستیوں کی ترقی میں بادہ آتی ہے ایسے میں ان تالوں کو ترنت ہٹائیں نو رسوئی گیس پر خالی اور جھوٹے برطن نہیں رکھنے چاہئے ہمیشہ چولے کو صاف چترہ رکھنا چاہئے اس سے گھر میں سک شانتی کے ساتھ سمردھی آتی ہے اور سماج میں مان سمان ملتا ہے پران میں بتایا گیا ہے کہ چولے پر خالی برطن رکھ چھوڑنے سے گھر میں دردرت کا واس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی کہ چن مندر کے بعد سب سے زیادہ پویتر جگہ رسوئی ہی ہوتی ہے اور اس میں دیوی دیوتاوں کا ہواس ہوتا ہے یہ تمام جانکاریاں جنرچی کو دھیان میں رکھ دی جا رہی ہے جھوٹش اور دھرم کے اپائے اور سلاحوں کو اپنی آستہ پر اور وشواس پر ہی آزمائیں ویڈیو گا ادش شمات را کو ایک بہتر سلاح دینا ہے اس تندر میں ہم کبھی بھی کوئی بھی دعوی نہیں کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد رادے رادے